اسلام علیکم آپ دیکھا ہے ماظرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان ملکی سیاست جہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڑ توری پورے طریقے سے جاری ہے ہم نے یہ بھی دیکھا جی کہ اس وقت پرائمیسٹر کا کینڈیٹ کون ہوگا اس پر تجزیعے اس پر تفسریں اس پر پریڈکشنز ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو یا تین دن سے جاری ہیں وہ صرف نام میڈیا میں دیکھائے جارے ہیں ہر نام کے ساتھ ہم نے دیکھا جی کہ تجزیعے بھی جوڑے جارے ہیں کہ یہ بن سکتے ہیں یہ مضبوط کینڈیٹ ہو سکتے ہیں کل رات ہم نے دیکھا کہ مقدوم شاہددین صاحب کا نام کافی کنفرم ہوتا ہوا میں نظر آئے اس طرح سے جی کہ پریزنٹ صاحب نے نامزد کیا ان کو پھر کاغذات نامزدگی جب جمع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیوئرز پارٹی کی طرف سے کمروزمن کائرہ صاحب نے بھی اپنے کافیزات نامزدگی جمع کر آئے اور ان کے ساتھ ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی اس دور میں شامل پیوئرز پارٹی کی طرف سے نظر آئے پی ایم ایل این کی بات کریں تو میاں نواشری صاحب کا جو انیشل رسپونس تھا اس کیس کے اوپر ہم نے دیکھا جیسی پرمیسٹر صاحب جو ہے الگ ہوئے پرمیسٹر کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ جو عدلیت سے لڑتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا عدلیت سے لڑے تھے تو ایسی سیاستدانوں کو ایسی طرح سے انجام ہونا تھا اور لٹے رہے سیاسی شہید نہیں بن سکتے سیاسی یتیم بن سکتے ہیں سیاسی شہید نہیں بن سکتے یہی میاں نواشری صاحب نے کہا اور آج بھی ایک پریس کانفرنس اور انہوں نے اسلام آباد میں اس حوالے سے کی پی ایم ایل این نے جو ہے مہتاب عباسی صاحب کو اپنا کینڈیٹ ڈامسد کیا جبکہ مولانا فضل رحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایس ایس ای کینڈیٹ اس دور میں شامل ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان کا نیا پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت بدلتی ہوئی سیاست ہے پنجاب کے اندر ہم خوزی طور پر دیکھتے ہیں جو اعتجاج ہے جو سوڑکوں پر نظر آ رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے اوپر یہ ان مسائل سے یہ حکومت یا پیپلز پارٹی کا نیا وزیر آزم کے نجات دلا سکے گا عوام کو جن مسائل کی عوام اس وقت جن مسائل سے دو چار ہے اس سے بات کریں گے سٹوڈرز ہمیں دو پرومننٹ گیس جوائن کر رہے ہیں ہمیں پی ایم ایل کی این کے سینئر لیڈر جوائن کر رہے ہیں سیدیک الفارو صاحب سیدیک صاحب بہتہ شکریہ آپ نے شو میں جوائن کیا فواد چودری صاحب کافی ووکل ایگریسی فیورٹس پارٹی کا سٹینس رکھتے ہیں بہت شکریہ فواد آپ نے مشہور میں جوائن کیا سیدیک صاحب سارڈ آف سے کروں گا نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ سیاسی شہید ہی بن سکتے ہیں سیاسی یتیم تو بن سکتے ہیں تو یہ فیورٹس پارٹی کو ایک سیاسی شہید ملا یوسیٰ وزا کھلانی کی صورت میں یا پھر یہ سیاسی یتیم ملا جیسی نواز شریف صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیفان صاحب اگر تو ملک میں مارش اللہ کا دور دورہ ہوتا اور بقول بین نظیب بھٹو کنگرو کوٹس ہوتی ہیں تو پھر تو ایسی کوٹس اگر کسی کو سزا ملے تو وہ اعزاز کا باعث ہوتی ہے اس صورت میں کوئی سیاسی شہید بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ملک میں جمہوریت ہو اور عدالتیں وہ ہوں جنہیں ہم سب نے مل کر اور لانگ مارچ کر کے بحال کروایا ہو اور آرازات کروایا ہو اور وہ انصاف دے رہی ہیں تو پھر اور آئین بھی موجود ہو اور اس آئین کے مطابق فیصلے بھی ہو اور پھر آئین پر عمل درامت نہ کرے چیف ایگزیکٹیف تو پھر وہ واقعی سیاسی شہید نے پھر وہ سیاسی یتیم ہوگا وہ مجرم ہوگا سزای آفتہ ہوگا ناہل ہوگا اور بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکنے والی بات ہو صدیق علی فاروز صاحب بات یہ ہے اس وقت چلے وہ تو مجرم ہے جس طرح آپ نے جب وہ سزا ہوئی تھی اسی وقت سے آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ مصطافی ہو جائیں پاکستان کی تاریخ کے پہلے مسئلہ یہاں پر یہ ہے مقدوم شہاب الدین صاحب جو کہ سٹرونگس کینڈیٹ کے طور پر دوسرے نمبر پر سامنے آئے ان کے بارے میں ایفیڈرین کیس کے حوالے سے بات سامنے آگئی اس پر پھر کیا کہتے ہیں آپ وہ بھی کیا مجرم ہیں یا پھر جا کے مجرم بن جائیں گے کیا ہو آپ ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ایک اتنی پرانی پارٹی جس کا سیاست میں تسلسل ہے اس کے پاس صاحب سترے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں صاحب سترے لوگ نہیں ہیں یہ دیکھ لینا یہ ایفیڈرین کیس میں ہیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری بلا زمانت جاری ہو گئے ایک دوسرے ہیں وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ان کا رینٹل پاور کے معاملات میں دیکھ لیجی قبر و زمان کائرہ صاحب قبر و زمان کائرہ صاحب میرا خیال ہے جناب یہ تو دو سب سے اس وقت سٹرانگیسٹ کانڈیڈیٹ آپ ہی نے آپ فرمایا مخضوم شاہب الدین صاحب وہ تو گئے راجہ پرویز اشرف صاحب مجھے لگتا ہے وہ بھی جائیں گے اب وہ آدمی جس پر مقدمہ نہ ہو مجھے اس وقت یہ ہی نظر آتا ہے کہ یا تو وہ ہوں اور اگر یہ ایم این اے ہوتے فواد چودری صاحب ان میں زور بھی ہے نئے نئے پیپلز پارٹی میں آئے ہیں بڑی انرجی ہیں ان میں تو یہ ہوتے اب یہ تو نہیں ہے یہ تو ایم این اے نہیں ہے سینیٹر بھی نہیں ہے اس لیے اب تو اس وقت تک تو پیپلز پارٹی کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ الٹی ہو رہے ہیں کاش پیدا سیفان صاحب کاش نہیں ساتھ سترے لوگوں کی کمی نظر آرہی ہے کوئی آپ کو سیدگر فاروس صاحب پیپلز پارٹی میں یا پھر ان کو ملنی رہے یا پھر ہیں یا نظر نہیں رہے آپ دیکھ لیجی یوسف راگیلانی صاحب ان کے بیٹے ادھر ان کے صدر مملکت صاحب دیکھ لیں جو اپنا کیس ہے اپنا سویڈزر لینڈ کی حدالتوں کا ان کے بعد ابھی مخدوم صاحب دیکھ نہیں شہاب صاحب ہیں اس کے بعد راجہ پرویزہ شروف صاحب ہیں آپ کے کیا حال ہے تو میں نے تو قلط بات لیتی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوتا ہے مخدوم شہاب الدین صاحب کے تو کیا صاف سترے لوگوں کی شوٹیج ہو گئی ہے کوئی پاکستان میلس پارٹی میں سوات صاحب ہاں بلکہ سوات صاحب اس کے وجہ یہ ہے کہ جو بھی پیپلز پارٹی میں ہے کریکٹر سیٹیفکیٹ تو دینا ہے نون لیگ نے اور جوڈیشری نے ہم لوگ تو ظاہر ہے ایک کافروں کی پارٹی ہے یہ لغار میں ہیں اور چونکہ کریکٹر سیٹیفکیٹ یہاں پر دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا چیف جسٹس صاحب نے اور یا نواز شریف صاحب نے ان دونوں کی کریکٹر سیٹ اب تیسرے جو آئے ہوا ہیں وہ عمران خان صاحب میں وہ دیتے ہیں جن کے اپنے پریزیڈنٹ اور سینئر وائس چیئرمنٹ کرپشن کے کیسز میں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ صاف سترے لوگوں کی ڈیفینیشن اپنی اپنی مرضی سے رکھنی ہے جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے مسلمان کی ڈیفینیشن اپنی اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے تو پھر تو ہمارے جو میار ہے ہمارا جو میار ہے نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان میں اس وقت اگر کرپشن کی کوئی فیرست بنائی جائے تو شریف خاندان اس میں ٹاپ کرتا ہے اگر ان کی مورل کرپشن کی بات کرے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ابھی پچھلے سال شہباز شریف صاحب نے جو اپنے ایسٹ جمع کروائے اس میں ساڑھے سات کروڑ روپے کا اضافہ بھوا انیس سو تراسی میں جب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو فیملی ہے سیاست میں انٹر ہوئے ہیں اور انیس سو ترانوے تک دس سالوں میں پندرہ سو گناہ اضافہ ہوا ان کے ایسٹ میں اور یہ بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں ٹپس پارٹی کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کرپٹ ہیں اور ہم بڑے نیکوکار ہیں آج نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مہد ساٹھ ملین ڈالر کی کرپشن کے لیے ساٹھ ملین ڈالر پیناٹ ہے نواز شریف صاحب لیے کوئی حیثیت نہیں میں اصل میں ذاتی اس طرح کے معاملات میں نہیں جانا چاہتا میری نظر میں جس کو بھی اللہ اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ذاتی آتی تھے آپ نے جو ہے سارے عزامات تو لگاتی اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی میں جانا نہیں چاہتا تھا عزامات لگانے کے بعد آپ نے کہا میں نے کہا جانا نہیں چاہتا تھا لیکن صدیق الفاروق صاحب نے چونکہ شوری ماشاءاللہ یہاں سے کیا تو پھر تھوڑا جواب دینا پڑا لیکن فرمان چوزیز میں آرٹیکل آج دیکھ رہا تھا میں آرٹیکل میں اس میں آپ نے بھی شیئر کیا ہوا تھا اپنے ٹوٹر کے اوپر اس آرٹیکل میں کہیں لکھا ہوا تھا جی کہ اس پر وہاں پہ لگیے رہے کہ اوام کا نہیں سپریم کورٹہ کونفیڈنس سائی ہوگا جو بھی وزیراعظم ہے پاکستان اس میں تو کوشید رہی رہا ہے یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو انٹرنیشنل میڈیا اس کے ساتھ یا نیو یورک ٹائمز نے بھی یہ لکھا ہے اس کے بعد ہمین رائٹس کمیشن نے آج بڑی تنقید کی ہے تمام دنیا کی انڈیپینڈنڈ بارڈز ششدر ہیں ان فیصلوں کے اوپر اور میں صدیق الفاروق صاحب کو یہاں مبارک بات بھی دے دوں کہ اتنے عرصے سے سانسیوں میں لگے ہوئے تھے آخر پانچ سال میں جمہوریت کا پتہ جو گول کرنے کا کریڈٹ ملے گا بھی ان کو جائے گا انشاءاللہ بات یہ ہے جمہوریت کا پتہ گول سازش کس طرح کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پر حمل درامت نہیں ہوتا ہے اس میں ان کی سازش کس طرح یہ ججوں سے مل کے کوئی سازش آپ کے شراب کریں گے ایسا آپ کو لگائے گی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کسی کو ظاہر ہے ججوں سے مل کے سازش کر رہے تھے کسی آپ سے مل کے سازش کی بات یہ ہے کہ ایک بات میں کروں یہ میں سے فیلیفیکشن لے لوں میں آخری ایک پوائنٹ صرف ایڈ کر دوں پاکستان میں کچھ چیزوں کے اوپر ہمارا خیال تھا کہ تیہ ہو جائیں گی اس بار اور تیہ بات یہ ہونی ہے اصل میں کہ کیا پاکستان میں نون الیکٹڈ انسٹیوشنز نون الیکٹڈ انسٹیوشنز الیکٹڈ انسٹیوشنز کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے انیس سو ستانوے تھانوے میں نواز شریف صاحب جو آج لیکچر دے رہے ہیں کہ عدلیہ سے لڑنے والے کا یہی حال ہونا ہے وہ عدلیہ سے لڑ رہے تھے میں ذاتی طور کے اوپر سمجھتا ہوں کہ سجاد علی شاہ زیادی کر رہے تھے وہ عدلیہ کی جو اختیارات سے ان سے بہت تجاوز کر رہے تھے اور انہوں نے سجاد علی شاہ نے یہاں پر ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی اس تجربے کے بعد آج نواز شریف جو پوزیشن میں ہیں اور ان کے پاس ایک موقع تھا اپنی 97-98 کے سٹینڈ کو ریکٹیفائے کرنے کا انہوں نے ضائع کیا صرف پپلز پارٹی دشمنی میں آ کر کے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ کے تمام غیر قانونی انکلوڈنگ ان کے بیٹے کی کرپشن کے جو آپ دیکھیں ایفیڈرن کیس میں ڈیرھ سال ہو گیا ہے تین سائد لائنوں کی ایویڈنس نہیں ہے مخدوم شہاب اور علی موسیٰ کے کھٹا وہاں پر دورنٹ جاری ہو رہے ہیں اور وہاں پر اتنا بڑا دفتہ پڑا ہوئے ارسلان افتخار کے خلافین اور اتنا بڑا دٹھہ پڑا ہوئے کس حدالت کے ہیں جو این ایف کیس کے ماتات ہے این ایف کیس کے ماتات ہے نہیں این ایف کیس کے اندر بات یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا دٹھہ پڑا ہوئا ملک ریاض کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ اپیل بھی نہیں کرتے سزا کے خلاف نہیں اپیل تو بنتی نہیں کیا کرنی تھی اپیل کر کے فیصلہ مختلف ہوتا پاکستان میں ایک آدمی مجھے لا دے جس کو یقین ہوتا کہ اپیل کرتے تو فیصلہ مختلف ہوتا ہم سیٹیفیکشن لینے کے لیے بہتے ہیں پاکستان میں ایک آدمی ان سے پوچھتا اپیل کرتے فیصلہ مختلف ہوتا انہوں نے 26 کو کل نواز شریف صاحب نے وہاں تقریر کی انہوں نے کہا میں نے 26 کو ہی کہا سے چلے گئے یہ انہوں نے بات کر لی ہے یہ کہتے ہیں آپ ملے ہوئے یہ ججوں سے مل کے سائش کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بہت سنگین توہین عدالت اور یہ عدلیہ کو سازشی ادارہ کہہ رہے ہیں اور یہ آئین اور قانون کی خلاف ورجی کر رہے ہیں سنگین اور ان پر یہ حقیقت ہے کہ مقدمہ بنتا ہے میں یہ ارز کروں گا کہ انہوں نے کہا نان الیکٹڈ اور الیکٹڈ آئین میں عدلیہ کا بھی کردار ہے اور آئین میں الیکٹڈ پارلیمنٹ یعنی پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹیو کا بھی کردار ہے تو اس کردار کو صحیح ہونے بات جا رہے ہیں آئین کے مطابق جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے گی تو وہی آئین کہتا ہے کہ اس پر عمل در حمد آپ کرو اب اس میں الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی کیا بات ہے عدالتوں سے مجرموں کو صدائے ملتی ہیں جرم ثابت ہونے کے بعد تو اگر کوئی الیکٹڈ کیا جب کوئی آدمی الیکٹڈ ہو جائے تو اس کو یہ لیسنس مل جاتا ہے کوئیفیڈرین کے معاملات کرے وہ جناب علی لوٹ مار کرے وہ جو حج ہیں اس کے معاملات میں خرابیاں کرے وہ یہاں سے کالا پیسہ جناب علی لے کے باہر جائے کیا یہ لیسنس دیا جاتا ہے آپ نے کوئی سازش کی تھی میں آورت کروں گا سنیں میں نے جو سازش کریں میں نے جو بات ارز کی ہے وہ یہ ہے انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ وہ مجھے مصرہ یاد آرہا ہے کہ ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا ان کو اس وقت خدا یاد آیا ہم بات کر رہے ہیں یاد آگیا خدا انہیں ماشاءاللہ نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے خدا یاد آیا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی نے یہ تیع کر لیا یہ اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک وزیر آزم یہ اعلان کر رہا ہے جلسے میں کہ تہوین عدالت کروں گا اور چھ ملک سے زا بک سوں گا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو میرے بعد وزیر آزم آئے گا وہ بھی نہیں عمل کرے گا اور صدر صاحب جو ہیں وہ کالیوانے صدر میں وہ کالیوانے صدر میں بیٹھ کے پارلیمانی پارٹی خدا کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں ہونے جو بھی وزیر آزم آئے گا اور حامد میر صاحب وہ کوئی نہیں کہا جی میں کہتا ہوں فروح صاحب نے آنی بات کی میں یہ اگر سپریم کورڈ کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے دیکھیں میں ایک چیز لے کرنے چاروں دیکھیں میں ایک چیز لے کرنے چاروں دیکھیں میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لے کرنے چاروں آپ نے یہاں بیٹھ کے کہا کہ یہ سازش ملوے سے ہیں یہ چار ساڑے چار سال سے ہم تانے ان پر لگاتے ہیں جی کہ یہ فرینڈی اوپوزشن ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ سازش ملوے سے جمہوریت کی اس ختم مجھے گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو آوٹ آف دوے جا کر انہیں موقع دیا کہ بھائی لوگوں کچھ ڈیلیور کرو لوگوں کے مسائل حل کرو اچھے کام کرو اب اگر انہیں صلاحیت ہی نہ ہو اچھے کاموں کی تو ہمیں سمجھ آئی پانی دینے کی اور میٹھے پانی کی توقع کھارے کونوں سے ہم سمجھ کو لگائے بیٹھے ہیں ان میں تو کوئی اچھا لائیت نہیں ہم میٹھا پانی دینے کی اب الحمدللہ ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی اب آپ پھر بھی کہا آئین پر عمل کرو انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے اب انہوں نے بات کی کہ یوسف رضا گلانی نے کہا کہ آئین کے خلاف میں نہیں جاؤں گا آئین کی تشریح اور آئین کے مطابق فیصلے دینے کا اختیار تو وہی آئین جو ظلفقار علی بھٹو اور اوسف کے اپوزیشن نے مل کر بنایا تھا وہ تو سپریم کورٹ کو دے رہا ہے اب آپ خود تشریح بھی کرنی شروع کر یا نہیں یہ میرے بھائی یہاں بیٹھ کے انہوں نے سپریم کورٹ کا جج بن کے ایک رول پلے کرنا شروع کر رہا ہے اور ادھر یہ پارلیمنٹ اور سسٹم کو آپ کہہ رہے ہیں جی اگر انہوں نے سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت ان کے کینڈیٹ بھی آئے ہیں مولانا فضل ریمان صاحب یہ اپنا کینڈیٹ دے رہے ہیں اگر یہ چاہتے نہیں کہ یہ کنٹینی ہو سسٹم تو پھر ہی اپنے کینڈیٹ سو سامنے لے کر آتے یہ نہیں کہتے جی کہ یہ فریش منڈیٹ ہے فوری طور پر ہم نہیں لاتے کوئی کینڈیٹ اپنا ہم اس مانتے ہی نہیں ایکشن تو ہوئی رہے نا مجھے سوال پوچھنے دے ذرا بات یہ ہے کہ صدیق الفاروق صاحب نے جو بات پہلی بات کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو صدیق الفاروق صاحب بات کر رہے ہیں ایک سٹرونگ جوڈیشری جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے سٹرونگ جوڈیشری کے بغیرے اس کے اوپر میرا اور ان کا اتفاق ہے ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی کے لیے ایک وائبرنٹ عدالت چاہیے مجھے کیا ہے میڈیا بھی چاہیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے بڑا اچھا ہو رہا ہے جگڑا کہاں شروع ہوتا ہے جگڑا یہاں شروع ہوتا ہے آئین میں ایک آئین کی تشریح میں کیا سپریم کورٹ کا اختیار یہ موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح الفاظ کو ہی تبدیل کر دے یہ جگڑا ہے جگڑا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی انٹرپرٹیشن کی حدود و قیود کچھ ہیں یا نہیں ہیں اور کیا سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتے ہوئے آئین کو تبدیل کر سکتی ہے میری نظر میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک نون الیکٹڈ انسٹیوشن تین جج مل کر کے چار سو ساٹھ لوگوں کی ریزولوشن پاس کی ہوئی کو سمجھیں کہ ان میں کوئی اوقات نہیں ہے they just threw that out problem صرف یہ ہے میں آخر جواب لاروں point یہ ہے کہ ہمارا اس پر consensus ہونا چاہیے نون الیکٹڈ انسٹیوشن کو یہ allow نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ الیکٹڈ انسٹیوشن کو ڈی ریل کریں نون الیکٹڈ انسٹیوشن چاہے وہ فوج کے ہوں چاہے جوڈیشری کے ہوں ان کو اپنی لیمٹیشن کا بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا سوال آیا سباچ آزری میں صدیقل فاروز صاحب کا جواب انٹیل لینے والا ہوں لیکن مجھے ایک بات بتا ہے یہ آپ جو یہاں پر بولنے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی کہ عدلیہ اس پر یہ غلط ہوا یہ فیصلہ غلط تھا آپ کی پارٹی جی اس وقت ہے پاکستان بیوز پارٹی ہوگا کھڑی بھی ہے یہ کانفرنٹریشن کی جو باتیں اس پر ہیں وہ تو اس پر تسلیم کر کے فیصلے کو وہ تو نظر نہیں آرہا وہاں پہ کانفرنٹریشن ہے تو کون کر رہے ہیں فیصلہ تو تسلیم ہو گیا تو یہ تو آپ کی انڈیویجن یہ انڈیویجن سوچ ہو ستی نا ہے یہ کوئی انڈیویجن سوچ نہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم این سادش پرزہ ریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کل کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ انڈر پروٹیسٹ قبول کیا ہے کائل پاکستان کے جو پیپلز پارٹی کے جو تمام عراقین ہے وہ کالی پٹھیاں پہن کے یہ کڑوا گھوٹ کیوں اس پر آپ کو پہنے گئے یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں مارشاللہ لگے تو یہ چاہتے ہیں کہ مارشاللہ لگے ملک ان کی یہ خواہش ہے کہ ملک پیرے لو جائے کیونکہ ایسی بات ہیں مولادا فضللہ لگ سکتا ہے مارشاللہ کے راستے میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی رکاوٹ بنے گا اور جو اعلان کر رہا ہے وہ ہم ہیں مارشاللہ لگوا دیا آپ نے انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ جناب تین سو باسٹھ ارکان نے جو ریزولوشن پاس کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تین سو باسٹھ ارکان نے ریزولوشنی پاس یہ نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ کیا ریزولوشن جو پاس ہو بزاتے خود اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت ہے وہ قانون بن جاتا ہے نہیں بنتا تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر پارلیمنٹ کوئی آئینی ترمیم کرے اور سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ وہ آئین کی سپریٹ سے متصادم ہے تو وہ پھر ریفر کر سکتی ہے کہ اس پر غور کرو اور اس کے لیے گائیڈ لائن دے سکتی ہے اگر پارلیمنٹ کوئی لیجسلیشن کرے کوئی قانون بنائے اور سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ یہ لیجسلیشن آئین کی سپریٹ سے متصادم ہے وہ واپس بھی سکتی ہے پارلیمنٹ کا کام لیجسیلیشن ہے پارلیمنٹ کا کام حکومت کو پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا میں ہی ارکانا ہوں پارلیمنٹ اپنے اس حصے میں سپریم ہے کہ وہ لیجسیلیشن کر سکتی ہے وائن میں ترمیم کر سکتی ہے وائن میں اضافہ کر سکتی ہے یہ اس کا کانسٹیٹیشنی عائد ہے عدلیہ پارلیمنٹ سپریم اس وقت کون ہے تینوں ادارے ہیں اور آئین نے دیئے ہیں یہ تینوں ادارے آئین نے بنایا ہر ایک کا اپنا رول تینوں کی طاقت آئین سے ڈرائیو ہوتی ہے بلکل آئین بنایا ہے جناب علی پارلیمنٹ یہ کہہ رہے ہیں سوال آئین بناتا کون ہے پارلیمنٹ بناتا ہے تو سپریم کون ہوا اب میں آپ سے ارز کروں اس پارلیمنٹ سے سپریم وہ تھی جو فادر دردی کانسٹیوشن تھے تو اس لحاظ سے 1973 کی پارلیمنٹ تھی وہ ہے سب سے زیادہ وہ سب سے زیادہ سپریم ہے جس پن وہ آدمی جو ایک سپریم رکھتا ہے وہ آدمی جو ایک سپریم رکھتا ہے وہ آگے آج کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو ہی نہیں آئی ہے میں نے یہ نہیں کہا سپریم کورٹ زپریمہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پہنے ہے مجھے کہنے دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ جس نے کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی اور جس نے آئین بنایا وہ سپریم ہے اور اسی لیے آج بھی جب آئین کی ترمیم دیکھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فادر حفظی کانسٹیوشن کو جو منشاہ تھا اس کے خلاف تو نہیں ہے لیکن پھر اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کا اختیار آئین نے بنا دیا ہے کہ یہ اختیار ہے پارلیمنٹ لیجسیلیشن کرتی ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ دیتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا اپنا رول ہے اس کا کردار ہے اس سے باہر نکل کے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں آئین کے مطابق اپنے رول میں وہ کچھ نہیں ہوگئے وہ واقف کہاں سے ہوگئے تو وہ تائزہ بھائیوں اس کا مطلب ہے بلکل غلط بات کر رہے ہیں جو آدمی اگر آئین کے دائرہ کار کے اندر سپریم کورٹ اپنے دائرہ کار میں لیکن دائرہ کار میں لیکن اگر ادلیہ کا فیصلہ ایک طرف ہے اور پارلیمنٹی کراعزاد ایک طرف ہے تو کون سپریم ہے سدیہ کے فیصلہ ادلیہ کا فیصلہ ہی سپریم ہے پارلیمنٹ کی رضیلیشن تو کانون ہی نہیں ہے یہ سریسای بات ہو گئی آپ مجھے بتا دیں کہ مارشی اللہ لگانا چاہتے ہیں اب اس ملک کے اندر ایسی کوئی بات ہے ہم وہ آخری لوگ بھی نہیں ہوں گے جو مارشاللہ کے حامی ہیں آخری لوگ بھی نہیں ہوں گے جو مارشاللہ کے حامی ہیں فباچوزی صاحب چونہ در آرہا ہے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں یہ منسٹر ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو جو باتیں کی ہیں صدیق الفاروق صاحب نے یہ ان کی پہلی باتوں سے بالکل مختلف دلیل سے ثابت کریں جو پہلے بات کرتے تھے وہ ان کی جب یہ مارشاللہ لگا تھا جب یہ باہر تھے صدیق الفاروق صاحب گیل میں تھے اور ان کی لیڈی اور لیڈر ملک سے باہر بھاگ گئے تھے اس وقت جو گفتگو کرتے تھے وہ بالکل مختلف ہیں اس کے بعد سی او ڈی فائن کیا یہ کہہ رہے نا کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے اور ادلیہ سپریم ہے اور جو چارٹر اف ڈیمکریسی ہے اس میں ایک آرٹیکل ٹین ہے وہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی اتفاق کرتے ہیں کہ موجودہ سپریم کورٹ کی جگہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے گی یعنی سپریم کورٹ کو تحلیل کر دیا جائے گا سی او ڈی یہ گارنٹی کرتا ہے پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کہتی ہے تو کون سپریم ہوا جو پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو تحلیل کر سکتی ہے وہ سپریم ہوئی یا وہ پارلیمنٹ جو کہ سپریم کورٹ کی مرضی سے اور وہ ان کی منشاہ کے اوپر کیا آپ نے دو باتیں میں یہیں جواب دے دوں یہ وقیل ہے میں جواب دے دوں دو باتیں آپ کی اجازت سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ آرٹیکل جو چارٹر آف دمارکریسی کا ہے اس پر عمل در آمد ہوا لیکن لکھاتا ہے سن لے ہے لکھا ہے بلکل ہے آمد در آمد ہوا نہیں آمد در آمد نے سن لے اس میں کانٹیوشنل کوٹس الگ تھی اور دوسری کوٹس الگ تھی میں یہ کہوں گا کہ جب اس کے بعد ہمارا عمل اس کے خلاف ہوا تو جو بات کا ہمارا عمل ہے جب بے نظیر صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ افتخار چودری میرا چیز جسٹس ہے میں جھنٹا لگاؤں گی تو اس کوس کوس ایکشن اور ہم نے اور انہوں نے اس بات پر اچفا کر لیا تو آرٹیکل دس جو ہے وہ اس آرٹیکل یہ جو ہمارا ایکشن ہے اس کی بجرے سے ختم ہو گیا بار بار زداری صاحب یہ کہتے ہیں اپنے انٹرویوز کے اندر کہتے ہیں کل پھر کہتے ہیں جی کہ میں قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دوں گا موترمہ کے یہ کیا لگتا آپ وہ کون ہے کون کون ہے وہ کوئی نہیں ہے یہ تو معاملہ یہ تو خاتے لکھنا پڑے تو آپ کو لگ رہے جی کہ اگر یہ وزیراعظم مقدون شاہب الدین کمروزمان کائرہ صاحب جو بھی وزیراعظم آتا ہے وہ پھر اٹالیس یا ستاریس ستے کے اندر پھر دوبارہ جانے والا ہے حضور یہ قبر کا ٹرائل کی بات نہیں ہے کرپشن کی ہوئے زرداری صاحب نے وہ سو کالڈ ایمونیٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے این آر او کیسز میں دیا ہے کہ اس میں جو بھی لوگ ہیں انہوں ایمونیٹی حاصل نہیں ہے زرداری صاحب اس میں آ رہے ہیں انہوں نے پرویز اشرف کے ساتھ مل کے این آر او کے ذریعے اپنے کیس واپس کرانے کی بات کی ہوئی ہے غیر آئینی طور پر اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے پیپلز پارٹی جو پارلیمنٹ میں افسریت میں وہ اس کو آئینی تحفظ دے نہیں سکی این آر او کو اب سیچویشن is very simple اس لئے یہ سب غیر آئینی کام ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے بے نظیر کی قبر کی بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور میں آپ تو افعظ ہوں لیکن آپ کا اس وقت صدیق صاحب آپ کا سیاسی تجربہ بھی آپ کا انیالیسز بھی ہے ابھی یہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت کہ یہ جو نئے وزیراعظم آتے ہیں لکھنا پڑے گا خط لکھنا پڑے گا نہیں نہیں لکھیں گے تو جائیں گے کتے دن میں جائیں گے پھر سماتے ہوں گے پھر لن بھی کروئے ہیں سماتے پھر پھولی طور پر چھلے جائیں گے سمات تو پہلے ہو چکی ہوئی ہے تو اب نہیں ہوگی سماتے کلئر ہو گئی ہیں کلئر چیزیں جی فیصلہ آنا ہے بس خطر مجھے تو میں تو سپریم کورٹ نہیں ہوں لیکن محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ نئے چیف ایک جیکٹیو کے آنے کے بعد سپریم کورٹ خط لکھے گی کہ اس پر عمل درامت کرو اور وہ ہو سکتا ہے کچھ مولت مانگے شاید سن لے سپریم کورٹ شاید مولت بھی دے اندھی انٹریسٹ اف جسٹس اور ان کو موقع دینے کے لیے وہ اگر نہیں لکھیں گے ہو سکتا ہے پھر وہ زیدے کے اتنے دن میں لکھ دو نہیں لکھیں گے تو توہین دارت سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کون بنے گا وزیراعظم سوال چودری صاحب میرا سوال آپ سے ہونا چاہیے کون بنے گا مجرم کون بننے والا مجرم سارے ہم توپی پارٹی والے سارے مجرم سارے تو نہیں ہے نا یہ اقراری مجرم ہے آپ مجرم ہیں اقراری مجرم ہیں آپ مجرم ہیں بالکل کوئی بھی خاص آپ نے کہا جنم کی ہے خاص تو کوئی جنہ لکھ رہا اچھا اس مجرم ہے جو جو امپورڈنٹ پوزیشن پہ آتا جائے گا اس کے اوپر چونکہ یہ سرٹیفکیشن اکھارٹی بیٹھے ہو ہمارے ساتھ وہ مجرم ڈکلے ہوتے جائیں گے ایک بات پرنے گے تو پولیس والے دیتے ہیں بات یہ ہے بات چودری صاحب فیصلہ سپریم گوٹ آف پاکستان کا کریکٹر سرٹیفکیشن سیدیگل فاروق صاحب دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ این ارو میں جا کے پارٹی بنی میمو کیس میں جا کے پارٹی بنی پرائیم منسٹر صاحب کے خلاف کیس آیا وہ اس میں پارٹی بنی ارسلان افتخار کے کیس میں کیوں پارٹی نہیں بنی وہ تو سوہ موٹو لے لیا انہوں نے دیر لے لگائی باقی بھی سوہ موٹو لے لیا اس کے والد نے یعنی سوہ موٹو لے لیا دیکھیں جی کچھ بھی ہو ارسلان افتخار نے جو کیا غلط کیا اس کا تعلق اس نے کیا آثارا ہے لیکن سکتیوں میں ایسے ہی نا ایسے ہی مطلب ہے دائم آئے نہیں ہو رہے تو ادھر ہی سکتی نہیں اس کیسے کیا تعلق ہے بھائی آپ آپ ان کو پھر ہوگتے ہیں جب سی بھی بات نہیں کر سکتے تو انہوں نے دائم آئے ہوای فائر کرنے ہیں ہوای فائر ہوای فائر تعلق یہ ہے تعلق یہ ہے کہ ایک کیس سیریس کیس چل رہا تھا اس میں جو چیف جسٹس پاکستان ہے آپ ادھر توجہ یہی مقصد ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے مقصد یہ تھا کہ پرائم منیسٹر یوسف رضا گلانی کو ہٹایا جائے مسلم لیگ نون کی پوری مدد شامل ہے اور اس کے ذریعے اب آخر کے آپ کے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو ہوا دی جاتی ہے پپلز پارٹی نے جو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کرنا اور ہم نے اس کو قبول کرنا ہے آدھا تو وہاں پر مسئلہ خراب ہو گیا وہاں پر پریشانی ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ نون لیگ کا تو خیال تھا کہ یہ تو بڑا کنٹیسٹ ہوگا بڑا شگر لگے گا اور اسی میں مارشاللہ لگے گا ان کی مرضی کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس میں ایجسٹمات ہو جائیں آپ ماظر کے ساتھ ہم کیوں مارشاللہ توجہ ہٹانے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم وہ تو مالا میں آتوں کوٹ سے لیکن ادار میں آلے وہ ہٹانی اور آپ یہ بھی دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں جو روئٹس تھے جو الیکٹسٹی روئٹس تھے تفتیش تو آپ ہی کے پاس آئیں گے آپ کے ادارے تفتیش کریں گے تو وزیراعظم بزا تو آپ کے ہاتھ میں آئیں گے ہمارے ہاتھ میں تھا وہ نے کہا وزیراعظم ہمارے ہاتھ میں دے دو یہ ہو گیا نا تفتیش آپ اٹونی جنرل کو بولا گیا جی کہ تفتیشی اداروں کے سری تفتیش کرائے جائے تو وزیراعظم کو بدل گیا تو وزیراعظم کو بدل گیا توجہ تو آپ کے ہاتھ میں آگیا ختم ہو گئی نا وزیراعظم پہ چلا گیا نا کام آپ مجھے بتائیں جب ایک صبح آخری بات آپ مجھے ایک بات کریں نا جو روئٹس تھے اللہ آفیسہ آپ مجھے تو بات کرنے جو روئٹس تھے الیکٹسٹی کے اوپر تھی کہ جب پرائم منسٹر صاحب کئی یہ کیس چل رہا تھا کتنے پی کے اوپر تھے کل ختم ہوا ہے ایک روئٹ نہیں ہو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے کوئی عذاب تو نہیں آیا نا اس کا بھی کوئی لنک ہے ہنڈر پرسنٹ کیونکہ پنجاب حکومت مجھے پہلے پہلے والے جواب کلیر کر دینا پنجاب حکومت کروا رہی تھی نا پنجاب حکومت کے ڈی سی اوز ایم پی ایز اور ایم این ایز مل کے قرارے تھے روئٹس قرارے تھے پنجاب میں ریاض فتیانہ کو جو ہے وہ حملہ کروایا اور لگایا ڈی پیو کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا یہ بھی پھر انہوں نے خونج کیا یہ تو بعد میں ان کے گارڈ کے فائرنگ ہوئی نا جب ان کو کر لیا گیا تو اس کے کیا تعلق کیا تعلق ہے کہ جب وہ ختم ہوئے ہیں تو یہ سب بچ ختم ہوگا ہے میں آپ اس کے جواب دیتا ہوں اور میں صاحب سے ہر پر دیکھ لے دیکھیں آپ کے ہاتھ بے تفتیش ہے آپ تفتیش کر لیں آپ توجہ نہ آٹھیں نا اس کیسے کیوں اٹھایا تھا آپ کو اٹھایا تھا وزیراعظم ہی نہیں رہا تو وزیراعظم نہیں رہا تو اس وقت اگزیرکیو ایسورٹی ختم ہوگی ان اللیجل میں آبیس کو جواب دے دوں میں وزیراعظم بھی آجیں گے وہ طرح میکس کا جواب دے دیتا ہوں نہ ہے میں وزیراعظم کو بھی انہوں نے نہیں آنا ہے سنے جی وزیراعظم ادھر ہے جی ان کی کوشش ہے نہ آئے کوئی اٹھاارنی جنرل نے شیرمن نیب کو لکھا چیرمن نیب نے کہا یہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہوتا یہ دکھا changer ہے بر dikkabb ہی نہیں نہیں رہا بیان دیا بیان نہیں رہا بیان نہیں ہے بیان دیا اب میں یہ سمجھ تاؤں کہ اگر یہ بیان دے دیا ہے تحریری طور پر آ جاتا ہے تو بڑا آسان ہے کہ یہ پھر اپنا اٹھاارنی جنرل وہ سپریم قورٹ سے سپریم کوٹ سے ہدایت لے کہ جی آپ پارٹی بنجے نا کیسے دوسری سونے دوسری بات پارٹی کیوں نہیں بنجے کیسے بات ہر کیس کے آپ جو ہے وہ محمد چاشے اس کے اس کے اس میں آپ بانی رہے ہیں وہ ہم جب پولٹیکل اگر کسی کا سوو موٹو نہیں لیا جائے گا تو ہم پارٹی نہیں باہم پارٹی کا کیس بھی سوو موٹو لیا گیا ہم محمد بانی گے چاشے بھی بنیں گے آہا چیس کے سونے میں ہی آز کروں آپ لے نا آپ دیکھیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں وکیل ہونے کے باوجود جو ایسا آدمی کرے جسے قانون کی اے بی سی کا پتہ نہیں ہوتا یعنی بالکل جاہل ہوتا ہے اب یہ پارٹی کے مفاد میں معظمات سے یہ جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں اور مجھے بڑھ اچھا نہیں لگ رہا میں آپ سے عرض کروں انہوں نے کہا جی ہم مظاہرے کروا رہے ہیں یہ بائیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ کا ہم نے ان کو مشہرہ دیا تھا کہ لوگوں کے وارٹر پمپس بھی نہ چلے اور پانی بھی ان کے پاس پینک یہ ہم نے مشہرہ دیا تھے کہ آپ لوڈ شیڈنگ بڑھاتے چلے جائیں آپ کے پاس گردشی کرزے ایک سو اسی عرب تھے آپ نے چار سو عرب بڑھا دی چار سو عرب تک لے گئے یہ ہم نے مشہرہ دیا تھا تو یہ آپ کو کس نے مشہرہ دیا تھا بھائی کیوں لوگوں کی زندگی تنگ کر رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں سڑکوں پہ لیکن آپ نے حملہ کروا ہے حیث وطیانہ ہوں یہ سب چیزیں ہم ہم اگر حملہ کرواتے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر نہ بچ سکتا حملے سے لوگ اتنے تنگ آئے ہیں ان سے لوگ تو روگ رہے ہیں ہم تو حملہ کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کرو آپ فوٹیج دیکھ لیں آپ فوٹیج دیکھ لیں ٹھیک ہے تمام آپ کو فولو کرتا ہوں آپ یہ فوٹیج لے کے عدالت میں چلے جاتے ہیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کی انرڈی ٹیم ہے اس کو بھی کریٹر سائز کرتے ہیں یہاں شو میں بیٹھ کے بھی آپ نے کریٹر سائز کیا کہ وہ کیوں کچھ کام نہیں کرتے ہیں وارٹر ان انرڈی والی منسٹری جی اس وقت ہے اب کس کس کو روکیں گے آپ فیصل آباد میں عمران خان صاحب بھی آگے اتجاج کریں گے یہاں پہ اس وقت پی ایم ایل این بھی بھڑھ کے اتجاج کر رہی ہے مسئلہ حل نہیں کریں گے ان کے اتجاج کو سائز چکے رہیں گے بات یہ ہے چھ لاکھ مزدور صرف فیصل آباد میں بے روزگار ہو گیا مسئلہ حل کریں نا جی ان کے اتجاج کو سائز چکے رہے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے اوپر تو کوئی شبہ نہیں مسئلہ تو اگر ایک چھ سو ساٹھ عرب روپیہ پچھلی دفعہ پنجاب نے لیے سات سو دو عرب روپیہ دفعہ لیا ہے تو بجلی کا مطلب جو ہے بجائے اس کے کہ یہ اتجاج کریں ان کا کام ہے یہ بھی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بنائیں جو اس سال بنا رہے ہیں تین سال زیادہ اب بات یہ ہے کہ پورے ملک میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے پنجاب میں اکیلے نہیں ہیں اچھکھر میں ہیدر آباد میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سوال یہ ہے یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں یہ صرف پی ایم ایلن کے ہرڈ میں کیوں ہے وہاں کیوں ہے جہاں پہ ان کے ام ایم 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 پی باقی ملک میں کیوں نہیں ہوئے میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اتجاج کروائیں تو تاکستان چوالس پارٹی کے پنجاب میں جتنے کانڈیٹس ہیں ان کا گھر نہ بچیں سب پر حملہ ہو رہا ہے اگر اوور امبشیس نیسے 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 پورا زور لگا ہے میں اس کا جواب دوں مجھے بھی تو تھوڑا سا لیکن آپ کے نزی فارچ حضری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں یہ مارچ حلال لگانا چاہتے ہیں کیا یہ اینار کی کریٹ کر کے مارچ حلال لگانا چاہتے ہیں یہ اینار کی کریٹ کر کے آپ دیکھیں جی ذرا سا ان کا جو وزیراعظمیں ہٹا ہے لوگوں کی طبقہ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن ہوں گے اور لوگ نئے اپنی گورنمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے انہیں پتہ ہی نہیں حل کر سکتے اب پنجاب کے حوالے سے احمد مختار یہ آپ وزیر نہیں ہیں پانچ دن پہلے ان کا بیان ٹی وی پر بھی چلا ہے اور اخباروں میں بھی چھپا ہے انہوں نے کہا ہے خود جو پیپلز پارٹی کے بجلی پانی کے وزیر تھے کہ جی پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نمبر ایک نمبر دو سارے ملک میں تو ہو رہی ہے لیکن کراچی کی لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں سندھ کی لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں بلوچستان میں دیکھ لیں کتنے ٹائم ہو رہی ہے اور آپ کے پی کے میں دیکھ لیں جناب گیس کی لوڈ شیڈنگ ادھر نہیں ہو رہی کے پی کے میں چلے جائیں نہیں ہو رہی پنجاب میں تین دن ہو رہی ہے تو پنجاب کے ساتھ جو پاکستان ہے اس کے ساتھ یہ سلوک جب کریں گے اس کا یہ نفیجہ نکلے گا میں آپ سے یہ ارز کروں گا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے پنجاب نے چیچوں کی ملیاں اور وہ دوسرا کیا نام ہے وہ تو کیس ابھی سپریم کورٹ دو سال سے وہ نو سو میگا وارٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں پاور جنریشن سٹیشن وہ یہ آنے نہیں دے رہے اس سلسلے میں بابا روان اور سیکٹر لاکھوں بھی طلب کر لیا گیا ہے تین ہزار میگا وارٹ کے منصوبے میں بریفنگ پوری لے کے آئے ہیں اور پروگرام آپ جب کریں گے میں ساری تفصیل لوں گا اس میں مرکز کے چار مارک میں بیٹھے ہیں بجلی کا ریٹ انہوں نے تحق کرنا ہے اپرووال انہوں نے دے نی ہے چاورن گارنٹی انہوں نے دے نی ہے اور یہ گارنٹیاں نہیں دے رہے ہیں راجہ پڑے ہوئی حشرف صاحب اس میں آ گئے ہیں رنٹل پاور میں بابا چولی صاحب ایک ایسا شخص جس کے بارے میں جو واجہ کرتے تھے بجلی آجے گی بجلی آجے گی بجلی نہیں آئی پھر رنٹل پاور کیس بھی سامنے ان کے اور کوئی کینڈیٹ نہیں ملتا راجہ پہلی حشرف صاحب کے لگا جو امینے وہ اہل ہے پہلی بات تو یہ ہے امینے سے ایسا شبیس ہے ایسا شبیس میں سامنہ سے جس کو پارٹی شیفت کھائے وہ بنا سکتی ہے سارے صحیح میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگی اس وقت لوگ کے ذہنوں میں لوڈ شیڈنگ میں راجہ پرویز حشرف صاحب کا وہ وعدہ یاد آ جاتا ہے جو وہ کرتے تھے بار بار جو کنبر نے بلدی آرہی ہے ابھی بلدی آرہی ہے نہیں تو راجہ پرویز اشرف صاحب نہیں ہے مخدوم شہاب الدین ہم کینیڈیٹ ہیں بھئی وہ تو آئی وی آپ نے بات سے بات ڈسکس کر رہے ہیں مخدوم شہاب الدین جو ہے وہ کینیڈیٹ ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے اور کل جو ہے وہ بات ہوگی اس کے بعد کمرزمان کائرہ صاحب راجہ پرویز اشرف اور مخدوم شہاب الدین انہوں نے جو ہے وہ تینوں نے کاغذات جمع کر رہے ہیں شہاب الدین صاحب ابھی تک ہیں پریجنشل سپوکس پرسن نے ابھی بھی واضح کیا ہے کہ مخدوم شہاب الدین ہمارے جو ہے وہ کینیڈیٹ ہیں اور آپ کا خود بھی آپ ایفیٹرین کیس میں اس پتھ ہیں اس آمات صاحب کو آپ کو فتح بھی ہو گئے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اب لیگل ایکسپرٹس پاور ستاس آپ کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جی کہ اس پت کیونکہ وہ میمبر ہیں تو ڈسکولیسیکیشن کی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر تفتیش کرنے کے لیے گرفتار کیا جا رہا ہے تو مورالی تو بہت سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جی کہ ان کو ہو جانے صحیح یا اگر تفتیش ہی ہونی ہوں گی نہیں تفتیش میں اس میں دیکھیں ڈیڑھ سال ہو گئی ہے چودہ دن ہوتے ہیں تفتیش مکمل کرنے کے لیے ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں کچھ نہیں ملا اور آج جب ان کے کاغذ جمع ہونے تھے اور سپریم کورٹ کا اس کیس میں بھی ما شاء اللہ فیصلہ ہے کہ آپ کہیں کہ جو وٹنس ہے جس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے ہمارے خلاف اس کو کہہ رہے ہیں تم تفتیش کرو گے اور برگیڈیر فہیم جو اس وقت ایک اس کے میرا خیال میں کنیکشنز ہیں اس کے بھی مسلم لیگ نون کیس ہے یا ادھر سے کیونکہ وہ کٹ پتلی کی طرح ہل رہا ہے جس دن الیکشن ہونا ہے جس دن الیکشن ہے جس دن اپنا نومینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں ڈیر سال کی تفتیش میں ایک لائن نہیں ملی اس دن انہوں نے ورن نے کہا جائے دو چیز میں آپ سے بھول چودہ دن میں میں نے بات پوچھا تھا ٹرانس پریسی انٹرنیشنل میں آپ نے کہا وہ بھی مسلم لیون سے تعلق کرتے ہیں جترے لوگ ہیں ہمارے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں وہ انٹرکنیکٹڈ ہے اس میں کوئی شہاں نہیں یہ میرے سامنے ریپورٹ رکھی ہے پاکستان has been ranked 12th in the list of failed states اب اس میں انہوں نے کہا جی اور یہ یہ ریپورٹ کس کی ہے یہ فنڈ پور پیس آپ کا ایک یو ایس تنگ ٹانک ہے اس کے ساتھ فورن پولیسی میکزین اس کا تعلق بھی مسلمی نون سے تو یہ ہے آپ نے یہ ریپورٹ نکال لی ہے لیکن آپ نے ورلڈ بینک کی پچھلے مہینے کی ریپورٹ نے نکال لے جس میں انہوں نے پاکستان کو موسٹ بزنس فرنڈلی ملک رار دیا ہے اور بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کا نمبر بائی سما ہے پاکستان کا نمبر ساتھنمہ ہے اور انڈیا کا نمبر باتی سما ہے اور یہ جواب سنگا ہے یہ یمن ایتوپیان برما سنگا ہے وہ اگر انگلیس کا جواب سنگا ہے آپ لوگوں سے یہ جو ساری رات بیٹھ کر روتے ہیں آپ لوگ میڈیا میں یہ اسے راتی ہیں وہ کہتے ہیں ویک سینٹرل گورنمنٹ پویشن ویک سینٹرل گورنمنٹ is always considered ویڈی پوزیٹیو پوائنٹ ویڈی سپریٹ ویڈی سپریٹ کرپشن ایک نامک ڈیکنائن کوئی کرپشن اگر اگر ایسنی بڑی میڈیا اور ایسنے بڑے جوڈیشری کے ساتھ وہ ویڈی سپریٹ کرپشن ہے تو پھر کیا کیا جا جی جی سیگر فارو سب دیکھیں جی انہوں نے ایک سو بڑی عجیب بات کی موسٹ فرینڈلی انویسمنٹ کے لئے جس ملک میں ویڈی بیٹھ کر رہا ہاں میں نہیں جس ملک میں بیجلی نہیں آرہی بیس بائس بائس گھنٹے اس ملک میں انڈکسری نہیں لگ سکتی اس ملک میں ریٹ آف انٹریس جو ہے وہ کہاں پہنچا ہوا ہے اس ملک کے بینکوں میں سے سب سے زیادہ پیسے جو ہے جو حکومت لے رہی ہے سارے پیسے حکومت پاکستان لے رہی ہے زیادہ ریٹ پر نوٹ چھاپ رہی ہے لوگ جو ان کے لیے رورتی کھانی مشکل ہو گئی ہے کوئی پیسہ آ نہیں رہا اور سٹیٹ بینک کے گورنر کی ریپورٹ کے مطابق چون سٹھ سال کی تاریخ میں سب سے کم فارن ریسمنٹ آئی ہے وہ ملک جائے بڑکی بیسنس فرینگی ہے خدا کرے ہیں ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں خدا کرے ہیں خدا کرے ہیں ورلڈ بینک ہے ان سے ملا گا ہے میں بتاؤں آپ کو جس طرح ٹرانسپریسی انٹرنیشن آپ کے پروگرام کے لیے آپ کے پروگرام کے لیے ہیں یہ انہوں نے یہ پروگرام یہاں بیٹس پروگرام کے لیے یہ بات کر دی ہے اور یہ ساتھ لے کے آتے ورلڈ بینک ریپورٹ اور وہاں جائے پروگرام کے لیے ہیں یہاں جائے ہیں کہ آپ کے تعلق ہیں اگر آپ کے ساتھ کیوں تعلق ہوں گے جانے کہ آپ کوئی مطالبہ غیر آئنی غیر قانونی اصل میں پتہ کیا ہے پیپلز پارٹی کا کلچر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آئین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو قانون سمجھتے ہیں اپنے آپ کو رجویت سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور یہ آئین کو توڑتے ہیں تو سمجھتے ہیں آئین ہے یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں عوام کا تحفظ کر آئینی ترمید کی ہے یہ کرپسن کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کارکربے کی دکھاؤ تو یہ وکاریلی بھٹو کی قبر لے آتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار کوئی اچھا کام اہلیت کر کے دکھاؤ یہ بینظیر کی قبر دکھاتے ہیں اور انہوں نے جو چودہ دن کی تفتیش کر گئی ہے بے نظیر کو قتل ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا یہ چودہ دن تفرود تفصیل مکمل ہوئی ہے وہ عزادت میں اچھا بات یہ ہے سلکل فاروس صاحب اگر آپ کے لیڈر نہ بھاگتے تو آپ کے پاس بھی کوئی قبر ہوتی اچھا سنیں میرے لیڈر تو گئے مارش اللہ کے دور میں ان کی محترماتوں جمہوریت کے دور میں بھاگ گئی ہیں 11 سال کے بعد وہ بھی آپ کا مارش اللہ ہی تھا لیکن میں کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف بھی آوں گا کانسان شریف صاحب کہہ رہے ہیں بے نظیر بھٹو جو ہے وہ تو میری بہن ہے اور ان کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور آج آپ ان کے خلاف اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں نے حقیقت بیان کی کیوں آپ نے جب بولا میاں صاحبیں ہلا تو رہے ہیں بھٹو صاحب نے ہلا بھول گیا اگر وہ باگے قبر ہوتا ہے اگر بے نظیر شہید ہیں لیکن جو کام انہوں نے کی ہیں تاریخ میں سوال یہ جی کہ یوسف رضا گلانی صاحب بھی سیاسی شہید ہو گئے ہیں جن کی بنا پر آگے ووڈ ملیں گے موجرم جو ہے وہ سیاسی شہید نہیں ہوتا اور وہ ملتان سے بھی ہارے گا یوسف رضا گلانی پاکستان کی تاریخ ملتان سے بڑا آدمی ہے جس میں ان کی ووڈ بھی لیں گے جن کی اور جن کا بیٹا جس دن وہ لے جن کو کنوکشن ہوئی ہے اس دن ملتان میں ان سے ایک روکر جو ہے الیکشن جیتا ہے اگر کوئی پیسے دے کے ووڈ خریدے تو جنرل الیکشن میں دیکھ لیں یہ سارے الیکشن لے کے ووڈ دے زمنی الیکشنوں میں تو پیسے آپ جو جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے زمنی الیکشن میں تو سب ہی جیتے ہیں آپ بھی جیتے ہیں یہ بھی سیٹے جیتے ہیں حیفان صاحب زمنی الیکشنوں میں سٹنگ گورنمنٹ پروینشل اور ہم کئی سیٹوں پہ ہارے ہیں ہم نے فیر الیکشن کروا ہا رہے ہیں لیکن جیتے بھی تو ہیں نا اگر جیتے ہیں تو اس کے مطلب یہ تو نہیں مجھور مازی میں یہ ہوتا تھا مازی میں یہ ہوتا تھا کہ سٹنگ پروینشل گورنمنٹ سے کوئی زمنی الیکشن نہیں جیتا جا سکتا تھا ہم نے وہ معاملہ ختم کر دیا اس لیے کہ ہم نے الیکشنوں میں دھاندلی کا معاملہ ہی جڑ سے اکھار تھا یہ جو میں نے سوال پوچھاتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کہا مجرم وزیراعظم کوئی نہیں ووٹ دیتا وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے ان فیصلہ آتا ہے اس در ان کے کینڈیٹ ماں سے اسمان بھٹی صاحب زمنی انتخابات میں جیتے ہیں آپ کے کینڈیٹ کو ہراتے ہیں جو پس سے دیس آزمہ جیت رہے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہونے نہیں وہ پرانی بات ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا فیچر کیا اور بھائی یوسف رضا گیلانی has no future no future politics اور جو پچھلے چار سال کے اندر ان کا دور رہا وہ یہ جو کہتے ہیں تین آئینی ترمیمی ہم نے پاس کیا اٹھاروی انیسی بیسی ترمیم خیبر پختون ہوا نام بدلہ کوئی اپریشییشن نہیں یہ جو معاملات ہیں ان میں ہم نے ساس دیا اور یہ میں پہلے بھی کہوں اب یہاں بھی کہتا ہوں ہم نے یہ اچھے کام تھے یہ آئینی ترمیم پرویز مشرف کا کام جو ترمیم سے ترمیم ختم کرنا اچھا کام تھا ہم نے ساتھ دیا یہ باقی جو انیسی بیسی ترمیم ہے اچھا کام تھا ہم نے ساتھ دیا انیسی آوارڈ میں پنجاب نے اپنے حصے کے بارہ عرب روپے قربان کر کے اس کو پاس کروایا یہ تو ہم نے ساتھ دیا پاچھوڑی صاحب میں جاتے ہیں آپ سے بھی ایک دو سوال آخری پوچھوں گا یہ جو کنفرنٹیشن کی بات تھی اگریسیب ہونے کی بات تھی آپ کے بارے میں یہ آیا ہے جی کہ آپ نے ضرور اس بارے میں اپنے پارٹی میں لیڈرشپ کو اگریسیب ہونے اس معاملے پر اور آپ صدر صاحب یہ کہتے ہیں یہ جہمہوریت خاطر ہم اگریسیب نہیں ہوئے یہ جہمہوریت کی خاطر نہیں ہوئے یا پھر کوئی ڈر تا جی کہ آرٹیکل ون نائنٹی نہ لگ جائے سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کچھ آ جائے کچھ آ جائے اگر سپریم کورٹ وغیرہ یہ تو نون الیکٹڈ ازارے الیکٹڈ ازاروں کے سامنے الیکٹڈ لوگوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تو ان کے کوئی ایشو نہیں ہے ایشو یہ سیمپل یہ ہے کہ کنفرنٹیشن کا محول ہوتا اور ان کی جو سازش تھی کہ ملک ڈی ریل ہو جائے سازش تھی یہ نا یہ تو ایک اپنا سازش ہے جی آئین پر عمل درامت کرنا اور آئین پر عمل درامت کروانا رول آف لا کے لیے کام کرنا اور رول آف لا پر مجبور کرنا سن لے سن لے اگر یہ سازش ہے سازش تھی آپ کے ساتھ رہے اگر کچھ مہینے رہ گئے حکومت کے تو یہ کیوں سازش کریں گے ہم ان کو کہہ رہے ہیں آج یہ الیکشن کرواتے ہیں کچھ مہینے رہ گئے اور ہم سے ڈائلوگ کریں الیکشن کی بات کریں آگے چلنے آگے یہ ماننی رہے اب ہم ایفیڈرین کیس میں جو ملزم ہیں اور جو حج کے کوٹے بیشنے والے ہیں اور جو جناب علی سویس بینکوں میں کالا روپیہ رکھنے والے ہیں اور جو آئین کو پاعمال کرنے آئین پر عمل درامت سے کھلے بندوں انکار کرنے والے ہیں اب ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور آپ کریں گے کیا آپ جب کل پارلیمنٹ میں جائیں گے وزیراعظم بنتے ہیں تو جس طرح مگیا تیرا شو کلانی یہ تو ہماری پارٹی موجود ہے کمروزمان کہہ رہا یہ دیکھئے جی ہماری پارٹی موجود ہے آج پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا وہ بھی اختلاف موجود ہے اور یہاں پر کیا ہوا وہ بھی اختلاف موجود ہے اس معاملے میں جو پالیسی ہم اختیار کریں گے کریں گے بات یہ ہے یہاں پر دنیا جہان کی بتمیزی کی گئی ایک ایم پی ایم این نے کو سسپنڈ نہیں کیا کل پنجاب اسمبلی میں یہاں کا شریع شید نہیں ہوا اور انہوں نے آزا ایوان وہاں پر سسپنڈ کر دیا اور وہاں پر آج عورتوں کو اور خواتین ارکان اسمبلی کو شہباز شریف صاحب کے حکم کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے اپنے سبر گئی آلم گلوج بھی تو ہو رہی تھی فوات حضری یہاں پر نہیں ہو رہی تھی یہاں پر جو جو بکواس کر رہے تھے یہ یہاں کے اوپر اور سپیکر چاہتی تو اٹھا کے سسپنڈ کر دیتی کیا کیا بکواس کر رہے تھے یہاں پر اگر سسپنڈ کرنا چاہتی سپیکر تو کر نہیں سکتی تھی وہ سکتا ہے کہ پارلی میٹیریان کو اندر آنے سے ہوکا جائے یہ سہی ہے جہمہوری روایت کے سام سے صحیح ہے وہ سپیکر کی ہے وہ تو یہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہے وہ تو خود زلفیکار علی بھٹو کے دور میں مفتی محمود اور باقی ساتھ لوگوں کو ڈنڈا ڈوجی کر کے اپنا سمبلی اس بات ٹھینک دیا گیا لیکن جدید روایات میں انہوں نے یہ ہے میں نے زلفیکار علی بھٹو کے دور کے دور کے دور کے آگے نہیں بات یہ بسحال کی بات نہیں یہاں پر بھی میں آپ کہہ رہا ہوں رواداری کی بات یہاں پر دنیا جہان کی بکواس کی گئی ہم نے بالکل صبر کا مظاہرہ کیا ایک آدمی سسپینڈ نہیں ہوا پنجاب اسمبلی میں عورتوں کو مارا ہے انہوں نے زلفیکار علی بھٹو کے دور میں عورتوں کو مارا تھا یہاں پر جو خواتین کو مارا گیا وہاں پر ہڈیو کلپس دیکھ لیں اس میں عورتیں عورتوں کے ساتھ علج رہی ہیں مرد کسی نے نہیں مارا ہے مرد پولیس ہلکار کھڑیو کر رہے ہیں ایک خاتون بہوچ بھی ہو گئی ہاتھ کر کے پیچھے روک رہے ہیں لیکن میں یہ کروں گا اگر کوئی کام پارلیمانی روایات کے خلاف ہو اور جمہوری حصولوں کے خلاف ہو شایستی کے خلاف ہو ہم میری پارٹی کا اوبندہ کرے یا کسی کا ہم تو اس کا ساتھ نہیں زیر یہ قومی اسمبلی کے اندر اعتجار جوا جب آپ سپیکر کے پاس پہنچتے ہیں کھرنے کے لیے حصول آرزم کو چب خاتا پائی کوئی تھی اس پت اس پہ تو پیپلس پارٹی کے کارکون نے ہی ہمارے ایک روکون کو اپنی طرف کھینچا تھا وہ تو وہ اس پہ ہمی تھی نہیں تو سسپینڈ کوئی نہیں نہ ہوا ٹھیک ہے وہ تو بھائی سپیکر کا اخترار ہے سپیکر سسپینڈ کر سکتا ہے اپنی پاورز نہ ایکسرسائز کرے تو اس کی مرضی ہے اس کا مطبعہ آپ کی پوری پی ایم ایلین پہ آپ نے آفلے میں سپینڈ GT��인가 اور شویڈ کریںے cho ایم ایم ایک یا شکریہ کجم کے لیے لگا میں رہے ہیں جو ہیں کہ وہ اس کا مطبعہ کو ٹاکک ہوں رہوں آپ اسپیشل اسپینڈ کے لیے ککا جاؤے سے دے گھنی ہیں پرس مشارہ موسیقی موسیقی